ناظرین آپ کو بتائیں کہ چائنہ سکیم میں ان اوجوانوں کا منفرد کام انتہائی کم قیمت پر آٹا اور سبزی فروت کرنے کے لیے اسٹال لگا لیا ہر اقسم کی سبزی دس روپے اور آٹا بیس روپے کلوں میں لے جاؤ یہ صورتحالے ہاں پر کس طرح سے بیچا جا رہا ہے اور کیوں یہ کاریخ خیر کیا جا رہا ہے جان لیتے ہیں وقار گھمن سے وقار گھمن بتائے گا کون کر رہا ہے یہ کاریخ خیر جی بلکل اس وقت میں چائنہ سکیم میں موجود ہوں اور یہاں پہ کچھ دوستوں نے مل کر ایسا منفرد کام کی ہے کہ آپ دیکھ کے حران رہ جیں گے یہاں پر لوگوں کو خاص طور پر جو غریب مستق لوگ ہیں ان کو ہر قسم کی جو سبزی ہے وہ دس روپے فی کلوگرام کے حساب سے دی جاری ہے اور جو بیس روپے فی کلوگرام کے حساب سے آٹا دیا جارہا ہے لوگ یہاں پہ اس وقت اسٹال پر موجود ہیں اور خریداری کر رہے ہیں کچھ دوستوں نے یہ کام کی ہے مل کے کہ لوگوں کو انتہائی سبزیڈائز ریٹ پہ ان کو چیزیں دی جاری ہیں اس کا مقصد منافع کمانا نہیں ہے بلکہ غریب لوگوں کی مدد کرنا ہے ہمارے ساتھ وہ نوجوان موجود ہیں جنہوں نے مل کے یہ پروجیکٹ شروع کی ہے ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو یہ چیزیں مفتو بھی دے سکتے تھے کیونکہ آپ لوگ ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں دیس روپے کلو اور بیس روپے کلو آٹا دے رہے ہیں اتنی منیمم قیمت رکھنے کا کیا مقصد تھا دیکھیں جی ایک تو آپ کو پتہ کرونا کی وجہ سے جو مسائل چل رہے ہیں تو ایک تو دس روپے دے رہے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کی تظلیل نہ ہو وہ آرام سے لے سکیں تاکہ ان کو یہ فیل نہ ہو کہ ہم فری لے رہے ہیں اس سے جو سفید پوش لوگ ہیں جو لائنوں میں لگ کے نہیں لے سکتے فری تاکہ وہ شرماتے ہیں تاکہ وہ دس روپے دے کے آرام سے لے سکیں ہمارے ساتھ کتنے لوگ مل کے آپ یہ کام کر رہے ہیں اور جو مخیر حضرات بھی کچھ تعاون کر رہے ہیں آپ کے ساتھ مخیر حضرات ہم سے تعاون کر رہے ہیں لیکن ہم پوری فیملی انوالو ہیں اس کام میں کچھ دوست ہیں وہ انوالو ہیں تاکہ اس کام کو آگے لے کے چلیں ہمارے ساتھ کئی مخیر حضرات مل کے تانا تقریباً کتنے کلو آپ کا آٹھا جا رہے ہیں اور کتنے کلو سبزیاں فروت ہو رہی ہیں تقریباً ہمارا جو ہے تقریباً چار سو کلو آٹھا جا رہا ہے اور تقریباً ڈیڑھ سو کلو سے اوپر سبزی جو ہم لے کے آ رہے ہیں ایک سو ستر ایک سو اسی کلو سبزی ڈیلی اب بیس پہ ہم نکال رہے ہیں ڈیفرنٹ سبزی ہیں مختلف ہیں تاکہ مختلف قسم کی لوگ ہیں مختلف قسم کی ان کی چوائس ہے جو ان کو پسند ہو وہ لے سکتے ہیں انتہائی کم قیمت رکھنے کا مقصد یہ تھا تاکہ لوگوں کی عزت نفس مجروح نہ ہو کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ حرات میں لے کے جا رہا ہے لیکن اتنی کم قیمت رکھنے کا مقصد یہ تھا تاکہ تمام لوگ جو غریب لوگ ہیں جو مستق لوگ ہیں وہ سبزی حرید سکیں وقار گھمن آپ نے ہمیں اگاہ کیا آپ کا بہت شکریہ پر لوگوں کو حاصل طور پر جو غریب مستق لوگ ہیں ان کو ہر قسم کی جو سبزی ہیں وہ دیس روپے فی کلو گرام کے حساب سے دی جاری ہے اور جو بیس روپے فی کلو گرام کے حساب سے آٹا دیا جاری ہے لوگ یہاں پہ اس وقت اس ٹال پر موجود ہیں اور خریداری کر رہے ہیں کچھ دوستوں نے یہ کام کیا ہے مل کے کہ لوگوں کو انتہائی سبزیڈائز ریٹ پہ ان کو چیزیں دی جاری ہیں اس کا مقصد منافع کمانا نہیں ہے بلکہ غریب لوگوں کی مدد کرنا ہے ہمارے ساتھ وہ نوجوان موجود ہیں جنہوں نے مل کے یہ پروجیکٹ شروع کیا ہے ہم ان سے بات کرتے ہیں آپ لوگوں کو یہ چیزیں مفتو بھی دے سکتے تھے کیونکہ آپ لوگ ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں دس سو روپے کلو اور بیس روپے کلو آٹا دے رہے ہیں اتنی منیمم قیمت رکھنے کا کیا مقصد تھا دیکھیں جی ایک تو آپ کو پتہ کرونا کی وجہ سے جو مسائل چل رہے ہیں تو ایک تو دس سو روپے دیرے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ لوگوں کی تظلیل نہ ہو وہ آرام سے لے سکیں تاکہ ان کو یہ فیل نہ ہو کہ ہم فری لے رہے ہیں اس سے جو سفید پوش لوگ ہیں جو لائنوں میں لگ کے نہیں لے سکتے فری تاکہ وہ شرماتے ہیں تاکہ وہ دس سو روپے دے کے آرام سے لے سکیں ہمارے سویزی کتنے لوگ مل کے آپ یہ کام کر رہے ہیں اور جو مخیر حضرات بھی کچھ تعاون کر رہے ہیں آپ کے ساتھ مخیر حضرات ہم سے تعاون کر رہے ہیں لیکن ہم پوری فیملی انوالو ہیں اس کام میں کچھ دوست ہیں وہ انوالو ہیں تاکہ اس کام کو آگے لے کے چلیں ہمارے ساتھ کے مخیر حضرات مل کے تقریباً کتنے کلو آپ کا آٹھا جا ہے اور کتنے کلو سبزیاں فروت ہو رہی ہیں